تھیل سیمیا خون کا ایک موزی مرض ہے اور نواب شاہ میں اس مرض کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ مریض بچوں کے لیے ادویات اور خون کی فرامی تھیل سیمیا سنٹر والوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے نواب شاہ سے انور شیئر کی ریپورٹ تھیل سیمیا کے مرض نے جہاں ایک جانے پھول جیسے بچوں کے چہروں کو کملا دیا ہے تھیل سیمیا کے مریض بچوں کے ناک سے خون آنا پیٹ میں شدید درد اور دیگر تکالیف بچے کے ساتھ ساتھ والدین اور پورے گھرانے کے لیے ذہنی اور جسمانی عذیت کا سبب بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ غریب گھرانوں کے ساتھ ساتھ متوسط طبقے کے افراد بھی علاج کے اخراجات کے بوجھ تلے دبے دکھائی دیتے ہیں یہاں پہ تقریباً پانچ سو بیس مریض جو ہے وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں اور روزانہ تیس تیس سے چالیس بچوں کو خون لگتا ہے اور روزانہ بچوں کو خون لگنا پھر ان کی دوائیاں مہیا کرنا یہ بہت مہینگا عمل ہے تھیلے سیمیا کا مرض محروسی ہے اور خاندان میں شادی کے باعث بچوں میں منتقل ہوتا ہے اس مرض سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شادی سے قبل خون کا تھیلے سیمیا کا ٹیسٹ کرائے جائے اور اس مرض سے آگئی کے لیے مراقض قائم کیے جائیں مریض بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپتالوں اور تھیلے سیمیا سیمیا میں مفت تھیلے سیمیا بلیڈ ٹیسٹ کا بندوست کیا جائے اور سوئی گیس بجلی اور ٹیلی فون کے بلوں پر اس مرض سے بچاؤ کے بارے میں پیغام درج کیے جائیں تاکہ عوام میں شعور اجاگر ہو سکے میرا بیٹا تھیلے سیمیا کا پیشنٹ ہے اور میری شادی خاندان میں میرے کزن سے ہوئی ہے میری سب سے اپیل ہے ماہوں بہنوں سے جب شادی کریں تو لڑکی اور لڑکے کا ٹیسٹ کروائیں کیونکہ جو عذاب میں ہمیں ہو اور کوئی نہ آئے یہ بہت بڑے مشکل ہے حکومت سندھ نے پیپلز میڈیکل کالیج اسپتال نوافشہ سمیت مختلف ازلہ میں ساتھ تھیلے سیمیا سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی ممالک میں گزشتہ دس سال میں کوئی تھیلے سیمیا سینٹر نہیں کھولا گیا ہے اور اس مرض سے آگئی کے پروگرام پر کام کیا جا رہا ہے تھیلے سیمیا ایک موزی مرض ہے اسے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ شادی سے پہلے اپنا بلیڈ تھیلی سیمیا ٹیسٹ ضرور کریں تاکہ اس عذیتناک مرض سے بچاؤ ممکن ہو سکے کیمرامین اسد بخاری کے ساتھ محمد انور شیخ جیو نیوز نوافشہ